کہ عمران خان صاحب اب جس پوزیشن پر چلے گئے ہیں کیونکہ یہ تو مطلب ریڈ لائن ہی تھی نا کیا آپ نے حملہ کروا دیا اب وہ ثابت ہو نہیں ہو والا اللہ علم بسوا کالگان ٹیک آور اسی کے ہاتھ میں وہ میں ہونے نہیں دوں گا اچھا ایک منٹ نا اب اسین حالات میں عمران خان کو ایک قدم پیچھے جا کر میں نے سنا ہے یہ نیرٹیو انیالیسز ہو رہا ہے لو کہنے انہوں نے مضاحمت کی ہے اور اب یہ بیک ڈور جو ہے وہ ڈیل بھی کر لے یہ جو بار بار کہتا ہے نا مجھے شہید کر دیا ہے اگر میں آپ کو یہ گارنٹی سے میری ریسرچ کنفرم کرتی ہے اس کو شہادت نصیبی نہیں ہونی اس کی جب بھی موت ہوگی کوکین کی ہائیوی ڈوز لینے سے ہوگی بے فکر مجھے یہ تو بتا کے جائیں ان سے بات کریں ان کو انگیج کرنا ضروری ہے عمران خان صاحب کو قانون کے دائرے سے ایک قدم آگے نہیں ریاست کے دیو اختیار سے ایک قدم پیچھیں جو قانون کہتا ہے قانون پہ قانون ہی بدماشے لکھ دو یہاں وردی پہ قانون سب سے بڑا بدماشے دیکھو کیسے صحیح میں فیصل عذاب دی کراچی ائرپورٹ پہ پان بھی پھکتا ہوں سگریڈ بھی پھکتا ہوں پیک بھی مارتا ہوں لیکن ڈیڑھ گھنٹے بعد جب میں دوبائی پہ اترتا ہوں تو اگلدان تلاش کر رہا ہوتا ہوں وجہ کہ آگمی تو میں وہی ہوں قانون کی والدست نہیں میرا سوال بڑا مختلف ہے بھائی جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے نا دیکھیں گیس کے ساتھ جو اسپیشل ریلیکسیشن دی گئی اسی پہ میں جمعیرات کو پریس کانفرنس کروں گا میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کی عدلی ہے جو نیچے سے چوتھے نمبر پہ نا یہ فیرس میں بھی لانے لائق عالمی عدالت نہیں چھوڑے گی اب چلیں آپ وہ تو پریس کانفرنس کریں گے جمعیرات کو کہہ رہے ہیں دو چیزیں یاد رکھئے گا یہ ہے اقتدار کی جنگ یہ اقتدار کی جنگ یہ بیٹھیں وہ دھرنا دیں فلا دیں یہ ساری اپنی کوششیں کر لیں آخر میں میں آوں آپ آخر میں آئیں پہلے آئیں سر آنکھوں پر آئیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ عمران خان صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے اپالوجی کریں گے غلط ہوا جی ایش کیو پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا کور کمانڈر لاہور کلر پہ کا حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا میاں والی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا سوات میں نہیں ہونا چاہیے تھا دیر میں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ساری چیزوں کے لیے ایک شرط لازم ہے خون میں غیرت ہونی چاہیے